ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلل سونیا ولوگس میں تو آپ لوگوں کے لیے لے کریں یہ سب دستی ریسپی تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمیٹس میں آپ نے مجھے بتانے کہ یہ آپ کو ریسپی کیسے لگی تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بڑے بال میں لے لیا پانی اس میں میں ڈالوں گے نمک وانٹی سپون اور سرکا ڈالوں گی ثری یا فور ٹی بسپون تو اس میں چکن کو میں میں نے چکن کو پہلے اچھے سے بوش کر لیے تو پھر اس کے بعد میں اس پانی میں چکن کو ڈال کے ڈپ کر دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے سرکا وائٹ والا جو ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ چکن جو ہے اس کے اندر اچھے سے پوری پانی چکن کے اوپر تک آجائے اس طرح سے اور اس کو میں کور کر کر دوں گی اس کو پھر چھان لیں گے ایک ٹوکری میں ڈال کے آدھے گھنٹے کے بعد تاکہ اس کا پانی سارا نکل جائے تو چلیں جی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کس میں کیا کہ جائے گا چکن ہے میرے پاس ایک کلو اس کو میں نے چھوٹے پیسیز کروا لیے تھے کریم ہے میرے پاس آدھا پیکٹ دہی ہے ایک پاؤ لیمن جوس ہے دو عدد میرے پاس دو لیمن تھی اس کو میں جوس نکال لیے لسن ادھا کو ہری میرچی کا پیسٹ ہے 2 ٹی بر سپون بھر کے اور سپائس میں جو چیزیں جائیں گی کالی میرچ ہے میرے پاس ٹوٹ ٹی سپون سوکہ دھنیا 1 ٹی سپون چکن پاورڈر 1 ٹی سپون میرثی ہے میرے پاس 1 ٹی سپون زیرہ اس کو میں نے پیس لیا زیرہ پاورڈر ہے 1 ٹی سپون نمک ہس بے ضرورت پیسے میرے پاس 1 ٹی سپون چلیں جی ان کو سب کو کرتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں اس کے اندر پھر سے بڑا بول لیں گے اس میں ڈالیں گے بول میں ڈال دوں گی دہی دہی کو میرینیٹ اچھا سے تھوڑا سا بیٹ کر لیا تھا تاکہ اس کریم میرے تھوڑا سا ہو جائے وہ جو اس کے لمس ہوتے وہ سارے ختم ہو جائیں اب اس میں ڈال دیں گے کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں آپ والپرز کی ملک پیک کی کوئی بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ بڑا پیکٹ ہے تو وہ حاف اگر چھوٹا ہے تو وہ پورا ڈال دیں تو میرے پاس بڑا تھا تو میں نے حاف اس میں وہ ڈال دیے تو ابھی اس کو کریں گے چھے سے مکس یہ بہت مزی کی چکن ملائی تکہ ہے بہت مزی ہے اتنا جوسی اور اتنا سوفٹ بہت سنڈے کو میں کوئی چیز نہیں بناتی ہوں تو میں نے چلیں ابھی میں نے اس میں ڈال دیا یہ لیمن جوس تو سنڈے کو سب گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے مزی آتا ہے سب ایک ساتھ ملکے کھائیں کھانا تو بڑا مزی آتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا لسن ادرک ہری مرچی جو میں نے پیس کے رکھی لسن ادرک ہمیشہ فریش یوز کرتی ہوں مجھے جو بزاری ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ زیادہ پسند ہے سارے سپائس جو میں آپ کو پہلے سے بتا چکی تھی کیا کیا ہے وہ سارے ڈال دی اس کے اندر اس کو اچھا کر لیں مکس تو مسالے جو آپ اپنے حساب سے کم سیادہ بھی کر سکتے اگر آپ کے چکن زیادہ ہے تو آپ اس میں زیادہ ڈال لیں چکن آپ کی ایک کلو سے کم ہے تو آپ اس میں کم ڈال دی تو میرے پاس ایک کلو چکن تھی میں نے اتھائے والا جو لیا تھا میں نے دو پیسز کروا لیے تو مجھے اچھا لگ چلے پورا تکا بھی جیسے ہوتے بریسٹ والا لگ والا وہ پورا بنا سکتے اس کو تب اس چکن کو اچھے اس کے اندر میرنیٹ کر دیں گے دو تین چار جیسے آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا آپ رکھ سکے تو میں نے جیسے ناشتہ وغیرہ کر لیا سب تو میں نے سب پہلے چکن کو دھو اس کو مرینیٹ کر دوں گی باقی سارے کام جو میں کر کے تو پھر شام کو بنا لوں گی مطب چار پانچ گھنٹے اس کو میں رکھ گی تو اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ لوگ دو تین گھنٹے بھی رکھ سکتے پیر میں ڈالا آئل اس میں ڈال دوں گی ایک ایک پیس کر چکن کا ایک ساتھ نہیں ڈالنی صرف آپ نے ایک ایک پیس اٹھا کر ڈال جو باقی کا بیٹر ہے وہ ہم اس کے اندر نہیں ڈال لیں گے پیس 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 دوسری پیس لے میڈیم میں میڈیم ہ یہ اسی میرچی کن جو آنا وہ اچھا سے گل جائے گی تو پھر ہم اس کے پر دالیں گے لیمون میرچی مزے دار سے چاہے تو آپ لوگ نان لے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی بہت مزہ کریں گی چاہے تو آپ لوگ گھر پہ پراتھے بنائیں باہر سے پراتھے لے کے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے اس طرح کی ڈش بنائیں تو پھر سب ملکے بیٹھ کے کھائیں تو کتنا مزہ آتا ہے تو سنڈے کو زیادہ تر میں اسی طرح کشی سے بناتی ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ تو مزہ آتا ہے باقی عام روٹین میں دال سبزی وغیرہ جو بھی ہو لیکن سنڈے کو مجھے ہوتا ہے کچھ چینج کچھ نیا تو پھر میں اس لئے بناتا ہوں تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے گھرولوں کو بنا کر دیں بہت مزہ کی اگر اس کے پر دھنیا بھی ہوتا تو وہ ڈالتے ہیں میرے پاس دھنیا نہیں تھا تو میں نے نے ڈالا تو آپ لوگ نے لازمی بتانے یہ کیسے لگے تھے